موڈی کی گارنٹی ایک بار پھر دیش کے سامنے سرد ہوئی ہے بھارت کے پڑوسی دیشوں سے بھارتی موڈ کے دھرم کے ایسے لوگ جن کا دھارمک آستہ کے آدھار پر وہاں راج کیے سندرکشن میں اتپیرن کیا جاتا تھا اور وہاں کے دیش کے ناغرک جو موڈ بھارت کے دھرم کے مطابلن بھی ہیں ان کے لئے نشتی بھارت کی بھومی نیسرگی ماتر بھومی کی طرح تھی لیکن سٹیزنشپ کے نیاموں کے چلتے ہوئے جو لوگ پاکستان سے افغانستان سے بھانگلہ دیش سے ایسے ہندو لوگ شرنارطی کے روپ میں آتے تھے اپنی بہو بیٹیوں کی عجت بچا کرنے کے لئے یہاں آتے تھے اپنا سب کچھ گما کر کے یہاں آتے تھے ان لوگوں کی استطیع آسمان سے لٹکے اور خجور پر اٹکے جیسے ہو جاتے تھے چھ سات سال تک تو اپلائے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے تھے اس کے بعد میں اپلیکیشن اور اس کے پروسیزر میں دس سے پندرہ سال تک کم سے کم وہ سڑک پر رہنے کے لئے مجبور ہوتے تھے کیونکہ ناغرے نہ ہونے کے چلتے ہوئے ان کے پاس کسی بھی طرح کا پہچان پرمان پتر نہیں ہوتا تھا نہ وہ بینک کا کھاتا کھول سکتے تھے نہ اپنے بچوں کو سکول میں ایڈمٹ کر آ سکتے تھے نہ وہ کوئی بیاپار ویابسائے کر سکتے تھے نہ ٹیلی فون لے سکتے تھے نہ موبائل لے سکتے تھے نہ ہی کسی طرح کا دھندہ کر سکتے تھے نہ ٹیلی کر سکتے تھے کہیں بھی مانی پردان وینتی جی کے آشیرواد سے دوہزار پندرہ سولہ میں جب میں نے اس ویشہ کو لوگ صفحہ میں اٹھایا تھا اس کے بعد میں آدھرنی راجنات سنگھ جی جو اس سمائے گرہ منتری تھے انہوں نے اس میں کچھ امینڈمنٹ کر کے انیک رہاتیں پردان کی تھی لیکن ایسے لوگوں کا درد کم کرنے کے لیے مانی پردان وینتی جی نے سیڈزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ پارلیمنٹ میں پاریت کروایا